السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاگئے ہیں آپ دیکھنے ہیں چین سرباکار وحید آج پاکسین ایفورس کا ٹیسٹ ہوا ہے جی ڈی پائلٹس کا انجینئر برانچ کا گرز بائز دینے گئے تھے تو ریسینڈی لاس سنڈے کو میں نے ایک دن میں غالباً ایٹ پلس ویڈیوز اپلوڈ کی تھی کیونکہ تمام سٹورنٹس میں بات تو کرنی سکتا تھا بلڈر میں بہت زیادہ تھا رائٹ تو سب کو رپلائی دینا سب سے بات کرنا پشاور سے لے کے کراچی اور لہور اور ویہاڑی اور ہر ایریے کی طرف سے ایسی میس آ رہے تھے تو میلے بڑا مشکل ہوتا ہے سب کو رپلائی دینا اور سب کے ساتھ بات چیت کرنا تھا میں ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس ان تمام سٹورنٹس میں تھے ہم نے ایک سریکٹیو سٹورنٹ ہے ہمارے پاس رائٹ جن کا پاکستانے ایفوس کا انیشیلیٹس پاس ہوئے ہم ان کا فیس تو نہیں آپ کو دکھا سکتے کیونکہ سریکٹ ہونے کے بعد ہی ہم ان کا فیس آپ کو دکھائیں گے لیکن ہم ان سے دسکشن کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا نام بھی نہ بتائیں لیکن باقی سائی باتیں وہ دسکش کر سکتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام کیسی ہے بیٹا فکتا بیٹا سب سے پہلے آپ کا بہت مبارک کو آپ کا انیشیلیٹس پاس ہوگی تینکیو سر پاکستان ایفوس میں آپ کا انیشیلیٹس کون سی پوشٹ کے لیے پاس ہوئے ہیں ایرونوٹکل انجینیر ایرونوٹکل انجینیر اچھا میرے پاس آپ کتنے عرصے تھیاری کر رہے تھے سر ایک ہفتہ ہوئے سر ایک ہفتہ ہوئے ہیں اور ایک ہفتہ میں کتنے تھیاری کر رہی ہیں کافی زیادہ کر آرہی تھی آج ہال میں کتنے ایسٹرنٹ تھے سر بہت زیادہ تھے اور کتنے پاس ہوئے ہیں سر کچھ ہی پاس ہو رہے تھے یعنی ایک یا دو ایک ٹائم میں ایک یا دو کیا ہمارے ادارے نے آپ سے کئی فیس بغیرہ چارج کی سب چیزیں تیاری کرانے کے لیے نہیں سر بلکل بھی نہیں اور کل آپ کا میڈیکل بھی اور انٹرو بھی ہے آج ہونے انیشیل ٹیس میں کوئیسن آئے تو ان میں سے کچھ قیسن تو آپ کے مائنڈ میں ہوں گے سارا کچھ تو وہ قیسن کچھ بتائیں گی تاکہ وہ بچے جن کا تیسٹر بھی اکتیس کو ہے یا سبتمبر کے میڈ میں ہے تو انہیں کوئی فائدہ ہو سکے سر جو فیزکس کا پورشن آیا تھا وہ موسٹلی آیا تھا فرسٹ یر کے جو ویوز بیلا چپٹر ہے اس میں سے بہت زیادہ آیا ہوا تھا اور سیکنڈ جیر میں سے جو سیونٹی سیونٹی چپٹر ہے جو سارا وہ کچھ میں سے بہت زیادہ تھا سیکنڈ جیر میں سے زیادہ بنمی بیوری آیا تھا فورسٹ یر میں سے طاتف شما نگلیش کا تصور عشون را کو نہیں کسانند میری چپ ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں فائدہ ہوا تھا کچھ بہت فائدہ ہوا تھا ٹائم بہت اچھی طرح سے مینج ہوا تھا مطلب 5-10 منٹ پہلے ہر سبجیکٹ کا ہو گیا تھا اور مطلب جیسے آپ نے بہتا تھا کہ اتنے ٹائم پہلے یہ اینڈ کرنا اسی ٹائم پہ میں نے اینڈ کیا تھا اچھے بیٹا کوئی ہمارے ادارے کے بارے میں آپ آئیں تیاری کی یہ سب چیزیں اور کچھ آپ کہنا چاہتی ہوں ان تمام سٹوڈنٹس کو جن سے میں ملاقات نہیں کر باتا لیکن آپ کا پیغام وہاں تک پہنچ سکتا ہے اس ادارے کے بارے میں آپ کیا الفاظ بھونا چاہتی ہیں یہ ادارہ کیسے ہے سر یہ ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے اور مطلب سٹوڈنٹس کی ہلپ کرتا ہے ہر ٹیسٹ کو پاس کرنے میں مطلب جو لوگ نہیں آ سکتے دور سے وہ آپ کی ویڈیو سے بھی مطلب پرپریشن کر سکتے ہیں لیکن جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو آپ خود پھر بلا لیتنے پرپریشن کے لیے اور یہ ادارہ بہت موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو اپنے گولز کی طرف گولز اچیف کرنے کے لیے آپ کو ڈسکریج نہیں کرتا اگر آپ فیل بھی ہو جاتے ہو تو آپ کو ایک اور رستہ دکھاتا ہے جو کہ شاید محیال سے بہتر ہوتا ہے اس رستے سے تینکیو سمجھ اب جیسے آپ لوگ نے سنا سب چیزوں کے بارے میں تو انٹروو کی اور میڈیکل کی پیپیشنز کے لیے آپ لوگ یوٹیوب پر سرٹس کرسکتے ہیں انٹروو سر وکاروید آپ کو بین تہاں ویڈیوز ملیں گی ٹھیک ہے انٹرووز کی تو وہ آپ سن سکتے ہیں ایک بات پوچھنا رہ گیا ہمیں اچھا بیٹا کہاں سے آئے بھی ہو وزیرہ باز سے وزیرہ باز سے آپ نے تین دن سے آپ یہاں پر آئے بھی ہو آپ گیسٹ روم میں رہ رہے ہو اور تیاری کرنے آتے ہو پھر گیسٹ روم میں چلے آتے ہو جس کی ویسے آپ کا ڈائیٹ پین بھی سارا ڈسٹرپ ہو گیا ہے لیکن آج پاس ہونے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا سفر کے پیسے سارے وصول ہو گئے ہیں مینا ساری وصول ہو گئے ہیں جی سر انسان اگر سٹرگل کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا تو آپ لوگ بھی محنت کریں سٹرگل کریں مقام تک پہنچ سکتے ہیں یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں دیکھتے ہیں چنسل وکاروید اللہ حافظ